نمسکار میں ہوں سورب شرما نمسکار کی بارے میں پہلا پولٹیکل خلاصہ ہم کر رہے ہیں نتیش کمار اپراجپتی بننا چاہتے تھے بی جے پی نے اپراجپتی نہیں بنایا تو نتیش کمار نے چڑھ کر اپنا راستہ الگ کر لیا دوسری بات یہ کہ امیت شاہ سے نتیش کمار کی دو دو بار بات ہوئی دونوں بار نتیش کمار نے کہا all is well یعنی گھٹ بندن میں کوئی دکھت نہیں ہے جی ڈی یو کو بی جے پی سے کوئی شکایت نہیں ہے یعنی نتیش کمار آخری وقت تک بی جے پی کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے تھے تیسری بات نتیش کمار نے خود بتائی انہوں نے چپ چاپ لالوی آدف سے رابڑی دیوی سے تیجسوی آدف سے باتچیت شروع کر دی تھی کل جیسے ہی تیجسوی نے سپورٹ کنفرم کر دیا نتیش نے پلٹی مار دی اب چوتھی بات بھی جان لیجے نتیش کمار اور تیجسوی آدف کے بیچ ڈیل ہوئی ہے چوبیس میں نتیش ڈلی کی پولٹکس کریں گے اور تیجسوی سمحہ لیں گے بیہار کیا نتیش کمار کبھی پردھان منتری بن پائیں گے کیا نتیش کمار نریندر موڈی کو کبھی ٹکر بھی دے پائیں گے سیاست کے سب سے بڑے سوال کا بہت آسانی سے جواب آپ کو دیں گے ایک رپورٹ میں بائیس سال میں آٹھمی بار شپت نتیش کمار نے جب بھی مکہ منتری پت کی شپت لی وہ کسی نہ کسی کے سپورٹ سے سی ایم بنے نتیش کمار کو چھ بار بیجے پی نے سی ایم بنائے اور دو بار تیجسوی آدف نے سی ایم بنائے نتیش کمار کبھی اپنے دم پر سی ایم بھی نہیں بنائے لیکن یہاں سے وہ سی ایم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں ہم کو کنی پر کچھ نہیں کہنا ہے ہم کسی چیز کے امیدوار کا ہم کوئی دعویدار نہیں ہے لیکن اتنا تو جرور کر دیجئے نتیش کمار کے پاس سولہ سانسد نرندر موڈی کے پاس تین سو تین سانسد کیا نتیش کمار چوبیس میں نرندر موڈی سے مقابلہ کر پائیں گے سوچئے نتیش کمار کے پاس صرف پیتالیس ویدھائک ہیں جبکہ دیش بھر میں موڈی کے پاس چودہ سو سے ادھیک ویدھائک ہیں پھر بھی آٹھویں بار سی ایم بننے کے بعد نتیش کمار نے ڈائریکٹ موڈی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا شپت لینے کے دس منٹ کے اندر اندر نتیش کمار نے دو ہزار چوبیس والا راگ چھیڑ دیا اور ٹارگٹ پر سیدھے سیدھے نرندر موڈی کو لیا آگے بھی جرور ہم چاہیں گے کہ سب لوگ مل کر کے اپورا کا پورا مجبود ہو اور سب لوگ آگے کا سب کچھ کریں آپ تو آنے والا ہے نا بھائی دیکھیں جن کو چودہ میں ملا اب چوبیس ہے نا پھر پہچھلے سب لوگ ایک جوٹ ہو جائے نتیش سب کے اس پوسٹر کے پیچھے کا میسج کلیر ہو گیا ہے نیتیش کمار پی ام بننے کے لیے وپخش کی سبھی پارٹیوں سے کہہ رہے ہیں سب ایک ہو جاؤ سوال ہے کیا راہل گاندھی نیتیش کے نام پر راضی ہو جائیں گے کیا ممتہ بینر جی اور کیجری وال تیار ہو جائیں گے کیا نیتیش کے لیے اخلیش اور اویسی ہاتھ ملا لیں گے کیا چوبیس میں اس دیش میں ایسا ہوگا کہ سولہ سانسدو والا نیتا پی ام ہو جائے گا دوہزار چوبیس میں بھی تیجش کی جائے گا ہم اتنا کہہ سکتے ہیں آج مانی مکہ منتی جی نے اتنا کہہ نہ دیا کہ دوہزار چوبیس میں یہ لوگ آنے والے نہیں ہیں چاچا جی چھوڑ کے تک جیسے پہلے کہہ آپ اتنا چیز سمجھ لیجے کہ جنتا کے پتی جواب دے اور ہم لوگ مجبوطی کے ساتھ ہیں اور ایک رہیں گے اور ایک تو تھے اینٹی موڈی مورچہ بنا کر نرندر موڈی کو چیلنج کرنے کی کوشش دوہزار انیس سے ہی ہو رہی ہے لیکن نیتا کون ہوگا اس سوال پر وپکش میں پھوٹ پڑ جاتی ہے کیا اس بار ایسا ہوگا کہ موڈی کے سب ہی ویروڈی نیتیش کمار کو نیتا مان لیں گے پردھان منتری نرندر موڈی نے آج ساف کر دیا کہ ویروڈی چاہے کتنا بھی جھار پھونک کر لے چاہے کتنے بھی جنتر منتر کر لے چاہے کتنے بھی کپڑے بدل لے اب دیش کی جنتا پر ان کا کالا جادو نہیں چلے کی کچھ لوگ ہیں جو نکارت پکتا کے بھور میں پھسے ہوئے ہیں نراشہ میں ڈوبے ہوئے ہیں سرکار کے خلاب جھوٹ پر جھوٹ بولنے کے بعد بھی جنتا جناردن ایسے لوگوں پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے ایسی حتاسہ میں یہ لوگ بھی اب کالے جادو کی طرف مڑتے نجر آ رہے ہیں ابھی ہم نے پانچ اگس کو دیکھا ہے کی کیسے کالے جادو کا کالے جادو کو فہلانے کا بھرپور پیاس کیا گیا یہ لوگ سوچتے ہیں کی کالے کپڑے پہن کر ان کی نراشہ ہتاسہ کا کال سماپت ہو جائے گا لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے ہی جاد فنک کر لے کتنا ہی کالا جادو کر لے اندھ وشواس کر لے جنتہ کا وشواس اب ان پر دوبارہ کبھی نہیں بن پائے گا اور میں یہ بھی کہوں گا کس کالے جادو کے فیر میں آجادی کے امرت مہوچاو کا اپمان نہ کرے ترنگے کا اپمان نہ کرے پانچ اگست کو کالے کپڑے پہننے والے راحل گاندھی نے شارٹ کٹ پولٹکس والے نیتیش کمار کے ساتھ الائنس کیا ہے موڈی نے ایک لائن میں دونوں کو نپٹا دیا دیہار میں الائنس بدلنے سے بس اتنا چینز آیا ہے کہ پردھان منتری پت کا ایک اور کینڈیڈیٹ سامنے آ گیا ہے پی ایم بننے کے دعوے داروں میں راحل گاندھی کا پہلا دعویٰ ہے جو چودہ اور انیس میں ہارنے کے بعد چوبیس میں اپنے لیے گولڈن چانس دیکھ رہے ہیں ویپخش کی کسی بھی پارٹی کے مقابلے راحل کے پاس زیادہ سانسد ہیں اس لیے راحل بائی ڈیفالٹ دعویدار ہیں ممتہ بینر جی بنگال چناؤ جیتنے کے بعد سے ہی تال ٹھوک رہی ہیں ممتہ کے پاس نیتیش سے زیادہ سانسد بھی ہے اروند کیجریوال ڈلی اور پنجاب دو دو راجیوں میں سرکار چلا رہے ہیں ان کا ایکسپینشن پروگرام بھی چل رہا ہے یہ فیکٹ ان کے دعوے کو بھی مضبوط کرتا ہے ان تینوں دعوے داروں کے بیچ نیتیش کمار کی انٹری ہوئی ہے ہم نے تو جیرو سے ہیرو بنا دیا یہ جیرو سے ہیرو پہلا مکہ منتری بھارتی دنٹا پارٹی نے تیرسٹھ اور چھٹیس کے آکڑے ان کے تھے اور ہمارے تیرسٹھ بنایا لیکن دو ہزار دس میں آکڑ کے پھر ان کو پی ام میٹیریل کا کیرہ کٹنے ہیں تو ان کے اگل بگل کے لوگ کہنے لگا تو پی ام میٹیریل ہے پی ام میٹیریل ہے پی ام بن سکتے ہیں اب یہ جب کٹنے لگا دو ہزار دس میں نرندر موڈی ان کو سمپردائید دکھے نرندر موڈی سمپردائید دکھے دو ہزار دس میں دو ہزار دو میں وہ نرندر موڈی کے مکمنتر تکال میں جا کر کے ان کی شرکار کو بھوری بھوری پرزنسہ کر کے آئے آٹھ سال تک نرندر موڈی ان کو سمپردائید نہیں دکھائی گئے دکھائی تب دیئے جب ان کو پی ام میٹیریل پی ام میٹیریل رات میں بھی سو سوتے تھے ٹوٹکے بیٹھ جاتے ہوں نے ان کو یاد پڑھتا تھا پی ام میٹیریل پی ام میٹیریل تو انت میں آ کر کے انہوں نے دس کو نرندر موڈی کا بھوجن جو ڈینر کہتے ہیں وہ کینسل کیا کینسل کرتے کرتے لگا کی اب سوسیم جی کتنا ان کو مناتے 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 تیرہ میں کہیں کہ اب ہم نہیں مانیں گے اب ہم ناتا توڑ ہی دے گے کیونکہ لہات میں بجھے نند نہیں آتی کہ ہم پی ام پی ام ہم کو پی ام میٹیریل پی ام میٹیریل والے نیتیش کمار نمبر میں کہاں ہیں چوبیس میں نیتیش کے پاس سولہ سانسد بھی رہیں گے یہ تیع نہیں دو ہزار انیس میں نیتیش کے سولہ سانسد موڈی لہر میں موڈی کے سپورٹ سے جیتے دو ہزار چوبیس میں بیہار کی چالیس سیٹوں پر مہا گڑ بندھن کی ہی سات پارٹیوں کا دعویٰ ہوگا تیجسوی یادو کم سے کم آدھی یعنی بیہار کی بیس سیٹیں مانگیں گے کیونکہ ان کی پارٹی بیہار میں سب سے بڑی پارٹی ہے کانگریس جیتن رام کی ہم اور سی پی آئی ایمیل کا دعویٰ بھی مضبوط ہوگا چالیس میں نیتیش کمار کو لڑنے کے لیے سولہ سیٹیں مل جائیں وہی بہت ہے اور نیتیش کمار کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کی چوبیس میں مقابلہ موڈی پاور سے ہوگا موڈی جب چناؤں میں اترتے ہیں تو ویروڈی کی طاقت یوں ہی آدھی ہو جاتی ہے نیتیش کمار کا ناشنل ایمبیشن ہے پردھان منتری کی کورسی پر ان کی نظر ہے اور شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں سے یہاں نیتیش کمار میں ایسا نہیں دیکھتا ہوں میں اس کو بیہار سپیسیفک پریوگ دیکھتا ہوں میں کم سے کم میری جو سمجھ ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ راستی استر پر کوئی سی نے بیٹھ کے رنیتی بنائی ہے کوئی گروپ ہے یا کوئی دلوں کا سمو ہے جنہوں نے مل کے تیہ کیا ہے کہ راستی استر پر اس طرح سے بیپکش اپنی رنیتی بنا سکتا اور اس رنیتی کے تحت بیہار میں یہ پریوگ کیا گیا ہے ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں بیہار میں ایسا پریوگ کیا گیا ہے یہ ٹھیک بات ہے اور اس کا کچھ اثر راستی راجنیت پر پڑھ سکتا ہے لیکن وہ اس بات کا فنگشن ہے کہ یہ جو نیا پریوگ کیا جا رہا ہے وہ کتنا سفل ہے پرشا سکر پر اور راجنیت سکر پر لیکن کانگریس پارٹی کے ساتھ کیونکہ ہاتھ ملایا ہے اور راہول گاندھی وہاں پر یا کانگریس سے ہی کوئی پردان منتری کا پد کا دعویدار ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نتیش کمار بھی اس پد کے دعویدار ہو تو مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور جہاں تک میں اس پر کچھ سٹپنی ابھی اگر مجھے کرنی ہو تو میں یہ ہی کہ ہوں گا کہ ایسی کوئی جانکاری تو ہم لوگ کو ہے نہیں کوئی بیٹھ سو پندرہ ویدھائک تھے 2015 میں مہا گڑ بندھن بنانے پر بھی نتیش کے ویدھائک گھٹ کر 71 رہ گئے 2020 میں نتیش بیجے پی پی ساتھ لڑے تو بھی ان کے ویدھائک گھٹ کر 45 رہ گئے نتیش کا گراف آپ نے دیکھ لیا اب ڈلی میں موڈی اُس میں تو زیادہ لوگ پری تھے نتیش جی اپنی پاریٹی کے موچائی پر تھے دو سیٹو پر سمٹ گئے تھے اُس میں ای بی سی نے نتیش جی کا ساتھ چھوڑ کر نریندر موڈی کو ووڑ دیا تھا اور دیکھیں 2014 میں 2015 2014 2014 میں جیمین آسمان کا فرق ہے نریندر موڈی کی بی جی پی کی اترین ادھک سنکھیا میں راجیوں میں سرکار اور بیہار کے اندر بوت بوت تک بھارت انتہ پارٹی کا سنگٹھن پہنچ چکا ہے تو اس لیے دیکھیں دھیرے دھیرے نتیش جی کا گراف نیچے گر جا رہا رہا میں اور اسی کا پرنامت تھا کہ 2020 کے ویدھان سبح چلاو میں وہ 45 پر پہنچ گئے اگر ان کی لوگ پرطہ ہوتی تو کوئی چراغ پاس کوئی دوسرا وقتی آ جاتا تو بھی نیتیش کمار کو ہرانی سکتا تھا لیکن ان کی پاپولیریٹی اتنی نیچے چلی گئی اور 2024 جب تک کمار کے بوتے کی بات نہیں ہے زیادہ سے زیادہ وہ بہار میں موڈی کو چیلینج دے سکتے ہیں وہ بھی تب جب مہا گڑ سماج ان کو اپنا نیتا مانتا ہے آتی پچھڑا کا ایک ایک ووٹ گن کر نریندر موڈی کی جھولی میں پڑ گیا تب آپ مکہ منتری بنے اور بیہار کے اندر ہماری سرکار بنے تو نیتیز یہ کیون نریندر موڈی کا افمان اور نریندر موڈی کے ساتھ بیہار کے جو اتی پچھڑا سماج جو 30% پچھڑا ہے اس کو آپ نے مانت کیا ہے سوال یہ ہے کہ پچھڑا ووٹر نریندر موڈی کو چھوڑ کر نیتیش کمار کو ووٹ دے گا لالو پرساند جی تو بار بار کہتے کہ یہ ساپ ہے کہتے نا 2017 میں اور کہتے کہ ہر دو سال پر یہ ساپ جو ہے کسل بدل کر کے چمڑا بدل کر کے یہ آ جاتا ہے اب یہ ساپ سابر مہنے کا ساپ بڑا جہریلہ ہوتا ہے ہم لوگ تو سی بھٹ ہیں ہم لوگ تو نیل کر ڈھاری ہیں ان کے اپاسک ہیں یہ ساپ کو ان کے گلے میں چلا گیا ہے یہ ڈسے گائی اور بیہار کی جنتہ کو ڈس رہی ہے دیکھو ہمارے ہاں ساستر میں ساپ کو دوز پلانے کا ہے تاکہ ساپ تھنڈا رہے ہم نیل کر ڈھاری کے بھکتے ہیں سنکر کے بھکتے ہیں گلے میں بھی ساپ رکھتے ہیں اب یہ ساپ پوری طرح سے ستن پہو کر کے اور اس گلے میں گھوز گیا ہے جنتہ ایسے ساپ کو تھورنے کا کام کرے گی تھورنے کا کام کرے چوبیس میں گھماسان ہوگا یہ نریندر موڈی کو بھی پتا ہے اس لیے موڈی نے بیجے پی کو اپنے دم پر دو تیہائی سیٹ جیتنے کا ٹارگٹ دیا ہے 543 کی دو تیہائی سیٹ وں سیٹ پر بنگال سنٹیمنٹ مارے ہوں یہ تو آپ کے سامنے ممتہ جی آگئی ہے اب اس رہا پہ جس ماں خیلا ہو بی بی ہر میں ہو گیا غزب کا خیلا ہوا تو اس میں راہل گاندھی کانگریس اتنی پرانی پارٹی ہے سو ڈیڑھ سو سال پرانی پارٹی ہے اندر تت پڑتا ہوگی چوستی ہوگی درست ہوگے تندر ہوگے تو ظاہر ہے کہ بھارت کی جنتہ اپنے ویویق کا استعمال کرتے ہوئے اور الپ بی پچھی پارٹیاں سب مل جل کر نردھاریت کر دیں گی نردھ دس منٹ کے اندر الائنس بدل لینا نیتیش کمار کی پرانی عادت ہے نیتیش کمار کو جب موقع ملتا ہے کمیونل ہو جاتے ہیں نیتیش کو جب موقع ملتا ہے سکولر ہو جاتے ہیں ست تحسخ کے لیے نیتیش کبھی ادھر سے ملے کبھی ادھر سے ملے آج نیتیش کمار نے موڈی کا ساتھ چھوڑا تیجسوی کا ہاتھ پکڑا اور اٹل بیہاری باجپی کو یاد کیا سردھے اٹل بیہاری باجپی جی اور اس سمیں جو ہم سب لوگ گئے جور صاحب کے نیتیش میں اور کتنا پریم کرتے تھے اور کتنا مانتے تھے وہ ہم کبھی بھول سکتے ہیں اس سمیں کی بات دیکھیں اس سمیں کی بات ہی گوسری ہے اور بات میں سب کا میں سمجھ لیجئے اس سمیں جو انہوں نے سردھے اٹل جی کا اور اس سمیں کے سب لوگوں کا جو پریم تھا اس چیز کو ہم کبھی بھول سکتے کتنا اچھا تھا لیکن بعد میں پھر بات میں پھر گئے اس کے بات جو کچھ بھی ہوتا رہا ہمارے دل کے لوگوں کو کچھ نہیں ایک آدمی کو ہم جمع دے دیئے پھر اس آدمی کے بارے سب سے پوچھ پارٹی کے طرف رہنے کے بجائے کہیں اور دی بھوڑی جی نیتیش کمار سی ایم کی کورسی بچاتے ہوئے شارٹ کٹ سے پی ایم بن چاہتے ہیں بی جی پی کہ رہی ہے کہ نیتیش اور تیجسوی کی جوڑی 2024 سے پہلے ہی شارٹ سرکٹ سے کر جائے گی موڈی کو چیلنج کرنے کا خواب دیکھنا نیتیش چھوڑ دے لوگ لبھاون وائدے کر کے شارٹ کٹ اپنا کر لوگوں سے ووٹ بٹون لینا شارٹ کٹ اپنا نیتیش نہ مہنت کرنی پڑتی ہے اور نہ انہیں دور گامی پرناموں کے بارے میں سوچ نا پڑتا ہے لیکن یہ بہت بڑی سچ چاہی ہے کہ جس دیش کی راج نیتی نیتیش کمار نے چوبیس کے لیے موڈی سے لڑائی چھیڑ دی ہے لیکن موڈی کے ساتھ لڑنے سے پہلے نیتیش کو انٹی موڈی مورچہ سے لڑنا ہوگا راہل نیتیش کے نام پر تیار نہیں ہوں گے ممتہ نیتیش کے نام پر تیار نہیں گی کجری وال نیتیش کے نام پر تیار نہیں ہوں گے KCR اور OSE نیتیش کے نام پر تیار نہیں ہوں گے جو خود میں PM candidate ہیں وہ نیتیش کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن جو CM ہیں اور جن کو CM ہی رہنا ہے وہ نیتیش کا ساتھ دے سکتے ہیں نیتیش کے سکتے ہیں اپنے ان کو دیا بیہار میں کیسے آپ کو لگتا ہے آج کا جو شپر گرہن سمار ہوگا یہاں سے بیہار کی راج نیتیش کمار کو یا آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے اس کا کیونکہ بی جے پی تمام طرح کے سرکار اور یہ ساری سکتا کے گلیاروں میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ جنت کے گلیارے میں نیتیش کمار نے دلی راک چھیڑا تو ہے لیکن پہلے ان کو بیہار سمال نہ ہوگا تیجسوی یادو آر جیڈی کو بڑھانے میں لگے ہیں نیتیش کی اپنی پارٹی سمٹ رہی نیتیش کمار اور لالو فیملی کے بیچ ایک ڈیل ہوئی ہے ڈیل یہ ہے کہ نیتیش پٹنا چھوڑ کر ڈلی جائیں گے اور پٹنا کے سنگ حاصن پر تیجسوی کو بیٹھائیں گے یہی وجہ ہے 89 ویدھائیق والے تیجسوی ڈپٹی سی ایم بنے 45 ویدھائیق والے نیتیش کو سی ایم کی کرسی پر بیٹھایا گیا سہی مائنوں میں نیتیش خود کو پی ایم ان ویٹنگ اور تیجسوی خود کو سی ایم ان ویٹنگ مانتے ہیں ان سب کے بیچ نیتیش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا مگر لالو پریوار میں چل رہا ہے یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے دیکھ ایک رپورٹ چاچا بھتیجے کی جوڑی پھر پاور میں آگئے مگر پاور میں آتے ہی تین ہو شیوانی ہو گئے پہلی دوزار چوبیس میں میتیش کمار اور تیجسوی یادو پھر سے الگ ہو جائیں گے دوسری دوزار چوبیس میں تیجسوی یادو بیہار کے مکھے منطری بن جائیں گے اور تیسری چاچا بھتیجے کا یہ گڑ بندن صرف بیس مہینے یعنی دوزار چوبیس چوناؤ تک ہے پھر چاچا اور بھتیجے کی یہ تصویر چرچہ میں آج سب سے پہلے نتیش کمار نشف پھر ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو آئے شبط کے بار تیجسوی نتیش کے قریب پہنچے چاچا کے چرن سپرش کر کے آشیر واد دیا اور نتیش کمار نے انہیں ترنت اپنے برابر میں بٹھا لیا تیجسوی اب تک دو بار ڈپٹی سی ایم بنے اور دونوں ہی بار ان کو یہ موقع نتیش کمار کی لیڈرش میں ہی ملا اب چاچا بھتی جے کی جوڑی مل کر دو چو بیس کی پلاننگ کر رہی ہے لیڈرش اور ویدھان سبا چناف کے دو سال بعد ہی بیہار میں مہاگڑ بدن سرکار کا راستہ بن گیا نتیش کمار نے ایک بار پھر پاور سینٹر پر قبضہ بنائے رکھا ایک بار پھر سی ایم کی کرسی سیکیور کرنے لیکن لالو یادف کی پولٹکس کو جاننے والے کہتے ہیں کہ اس بار نتیش سب سے زیادہ پاور لیس ہوں گے کیونکہ بیہار میں تیجسوی ڈپٹی سی ایم نہیں بلکہ ڈی فیکٹو سی ایم ہوں گے یعنی کہنے کے لیے نتیش کمار مکشمنطری ہوں گے لیکن ساری پاور فیسدے اور فیوچر پلان سب تیجسوی ہی سمحلیں گے ڈی فیکٹو چیس فنیسٹر تو تیجسوی آدم ہے نتیش جیتو کیول جس کو ٹیٹلر ہیڈ کرتے ہیں وہ دکھاوے کہ مکشمنطری ہوں گے ان کی سنکھیا اسی ہے آپ کی سنکھیا پیتالیس چیالیس ہے اور لالو یادف کے کام کرنے کا طریقہ کیا سب لوگ جانتے ہیں تو دکھاوے کہ مکشمنطری رہیں گے نتیش کمار اور اصلی مکشمنطری ہوگا کیا نتیش کمار نے بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن توڑ کر غلطی کی ہے کیا نئے ماں گڑ بندن میں نتیش کمار سے زیادہ تیجسوی آدم کی چلے گی نتیش کمار نے ایلائنس بدل کر اپنا سنکھت ختم کیا یا پھر اور بڑھا لیا ہے اس سمیں بیہار ویدان صبح میں تیجسوی کے پاس 89 سیٹیں جبکہ نتیش کے پاس صرف 45 سیٹیں ہیں جبکہ 2015 میں تیجسوی اور نتیش کی پارٹی کے بیچ سیٹوں کا انتر صرف 9 تھا سیاسی ایکسپیرینس کے معاملے میں تیجسوی بھلی نتیش سے کم تر ہو لیکن پچھلی بار کے مقابلے تیجسوی ڈبل پاور میں ہیں 2022 کے مہاگڑ بندن کی 164 سیٹوں میں سے لگ بھگر آدھی تیجسوی یادف کے پکش میں ہیں اور تیجسوی کی پارٹی کے پاس ہی سب سے زیادہ 16 منتری پدھوں گے مہاگڑ بندن میں تیجسوی ایک ہیوی ویٹ لیڈر ہیں اور اس سرکار میں نتیش کی کتنی چلے گی یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے ہم لوگ سمجھوادی لوگ ہیں اور ہمارے پرکھو کا ویراثت کوئی اور تھوڑی نہ لے جائے گا ہم پہلے بھی آروپ لگاتے تھے نتیجی پہ انہوں نے بھی لگایا ہے بھگجک چلتا رہا ہے جھگرتے رہے لیکن آخر کار آنتے بھی تو ہم لوگ سمجھوادی ہیں اور جہاں سمجھوادی راضیتی پہ خطرہ ہوگا اور لوگتان ترہب سلویدھان بچانے پہ اور گنگا جمینی پہ خطرہ ہوگا ہندو مسلمان میں جو تناؤں سمجھوادی تناؤں سماجیک تناؤں ہوگا تو ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ جو نردے انہوں نے لیا ان کا ساتھ دے اور ہم لوگ مجبوطی کے ساتھ بیہاروں کے لوگوں کے دکھ درد کو دور کریں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں آج مانی مکہ منتی جی نے اتنا کہہ نہ دیا کہ دو ہزار چوبیس میں یہ لوگ آنے والے نہیں ہیں آپ اتنا چیز سمجھ لیجے کہ جنتا کے پتی جواب دے اور ہم لوگ مجبوطی کے ساتھ اور ایک رہیں گے ایک تو تھے بیہار میں اب ڈپ ٹی سی ایم تجسوی کے پوسٹر لگ رہے ہیں ایسا دکھایا جا رہا ہے مانو تجسوی کے نرطرط میں ہی سرکار چلے گی کل ملا کر نتیش نے ساتھی تو بدل لیا پر ان کے اسطرق پر سنکٹ بنا ہوا ہے اب دوہزار چوبیس سے پہلے ایک اور کھیلا ہونے کی سمبھاونا ہے بیہار میں سکترہ فیزی مسلم اور سولہ پرسنٹ یادف ووٹرز ہیں بیہار کی سو سیٹوں پر ایم وائی یعنی مسلم یادف ووٹر اثر ڈالتے ہیں کل ایک سو سہتالیس سیٹیں ایسی ہیں جہاں یادفوں کا پربھاو مانا جاتا ہے دوہزار بیس الیکشن میں آر جیڈی کے سب سے زیادہ بیالیس یادف امیدواروں کو جیت ملی تجسوی یادف کے ساتھ ایم وائی ووٹ بینک کی پاور ہے نتیش اور تجسوی ساتھ مل کر موڈی کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں موڈی کے خلاف ماں گڑبندن کی ڈاریکٹ فائٹ ہے اور ایک لڑائی اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھی چل رہی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نتیش کمار کا ناشنل ایمبیشن ہے پردھان منتری کی کورسی پر ان کی نظر ہے اور شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں سے یہاں نتیش کمار میں ایسا نہیں دیکھتا ہوں میں اس کو بیہار سپیسیفک پریوگ دیکھتا ہوں میں کم سے کم میری جو سمجھ ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ راستی استر پر کوئی سی نے بیٹھ کے رنیتی بنائی ہے کوئی گروپ ہے یا کوئی دلوں کا سموہ ہے جنہوں نے مل کے یہ تیہ کیا ہے کہ راستی استر پر اس طرح سے بھی پکش اپنی رنیتی بنا سکتا ہے اور اس رنیتی کے تحت بیہار میں یہ پریوگ کیا گیا ہے ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں بیہار میں ایسا پریوگ کیا گیا ہے یہ ٹھیک بات ہے اور اس کا کچھ اثر راستی راجنیت پر پڑھ سکتا ہے کیونکہ بیہار بہت بڑا راجنیت ہے لیکن وہ اس بات کا فنکشن ہے کہ یہ جو نیا پریوگ یہاں کیا جا رہا ہے وہ کتنا سفل ہے پرساسکی استر پر اور راجنیتی کا استر پر لیکن کانگریس پارٹی کے ساتھ کیونکہ ہاتھ ملائے ہے اور راہول گاندھی وہاں پر یا کانگریس سے ہی کوئی پردان منطری کا پد کا دعوے دار ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بدلی پرستیتی میں نتیش کمار بھی اس پد کے دعوے دار ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور جہاں تک میں اس پر کچھ ٹپنی ابھی اگر مجھے کرنی ہو تو میں یہی کہوں گا کہ ایسی کوئی جانکاری تو ہم لوگ کو ہے نہیں کہ کوئی بیٹھ کر کہیں یہ چرچہ ہو رہی ہو کہ نیا پردان منطری ایک اینڈیٹ کون ہوگا بی جے پی سے سمبند تھوڑنا آر جے دی سے چھوڑنا نتیش کمار کے سیاسی رشتے کئی بار بی جے پی اور آر جے دی سے بنے اور دگڑے کم سے کم تین بار سشاسن بابو کا حردے پریورتن ہوا ہے نتیش کمار نے اپنی سوہدہ کے مطابق انتراتمہ کی آواز سننے کا ایک فورمولا بنایا ہے نتیش نے کمنلزم کا استعمال بی جے پی سے کڑ بندن توڑنے کے لیے کیا اور کرپشن کو مردہ بنا کر بندن توڑا کرپشن کا ماملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے نتیش کے ڈپٹی سی ایم تجسوی آدف پر ابھی بھی رشتہ چار کی آرکھ ہے اگر کل کو تجسوی پر ماملہ آگے بڑھ جائے تو نتیش کے لیے ایک اور یو ٹرن کا آپشن موجود ہے اس سمیں تو کیبل سی بی آئی نے چھاپا مارا تھا اب تو سی بی آئی نے چارشٹ فائل کر دیا تو آپ کے منتری بندل میں جو ڈپٹی سی ایم بننے جا رہے ہیں وہ چارشٹڈ ہیں بھرشتہ چار کے ماملے میں چارشٹڈ ہیں وہ بیل پر ہیں کل کوٹ اگر چاہے تو ان کی بیل کو کھاریج کر سکتا ان کو دوبارہ جیل بے سکتا ہے تو تجسوی آدف یہ بھرشتہ چار سے جڑے آئی آر سیٹی سے گھوٹالے کے ماملے میں یہ چارشٹڈ ہیں یہ بیل پر ہیں ان کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور اتنے پکتہ سبوت ہیں کہ اس ٹرائل کا پرنام ان کی جیل جانے میں بھی ہو سکتا ہے ان کی سجا کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے تبیتروں اس نے بھرنے کہا کہ لالو جے نے کہا تھا پرٹور ہم بی جے پی نے نہیں کہا تھا چاچا اور بھتیجے کی 2015 اور 2022 والی پکچر سیم تو سیم ہے اس بیچ میں دونوں کے بیچ جمکر تک کر ہوئی ویدھان سباہ سے لیکھا چوک چراؤں تک چنچن کر نتیش کمار کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے بیہار کی جنتہ تب بھی تجسوی کو سن رہی تھا اور ان کی آج کی کمنٹری بھی سن رہی ہے نتیش کمار جی نے نردہ نردہ لیا اور ہم لوگوں کا جو نردہ ہیں اور مہاگر بندھن میں ہم لوگ پھر سے ساتھ آئے اور آپ تو جان ہی رہے نتیش کمار جی لالو جی مل کر کے ہی مہاگر بندھن بنائے تھے اور آج پھر سے مہاگر بندھن اتنا مجبوط ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیہار ویدھان سباہ میں بھاچپاہ کے لئے رہے گی سب دل اکھ ہو گیا آپ سب لوگوں کو پتا اگر سچتا کی بات آئی گی تو سوال ہو گی نائنٹین نائنٹی ون میں ان پہ مدر کا مقدمہ چلا دو ہزار آٹھ نو میں کیسے اس فیصلے کو ٹالا گیا یہ سب لوگ جانتے ہیں اور دو ہزار بیس و لیس میں کیسے اس کیس کو ختم کیا گیا رفت افاق کیا گیا بنا کسی انکوائیری کے جاج کے یہ سب لوگ جانتے ہیں آپ نے کبھی سنا کہ کسی پردیش کا مکہ منتری پچیس ہزار جرمانہ دے رہا ہے جرمانہ کیوں دیا گیا چھوڑی کی گئی جینیو کے ایک چھاتر کا کنٹینٹ چھوڑی کیا گیا اس میں نتیش کمار جی کو سزا ہوئی کورٹ سے اور پچیس ہزار مکہ منتری جی نے جرمانہ دیا یہ سچائی آن فیکٹس ہے سچیتا کی بات کی جاری ہے پلکو رام کہنا تو تجسوی عادب نے کئی وہینے پہلے ہی چھوڑ دیا پچھلی بار جب نتیش کمار نے پلٹی ماری تھی تو تجسوی ستہ سے باہر ہو گئے تھے اسی لیے نتیش کمار پلٹو رام ہو گئے تھے اب نتیش پھر سے تجسوی کے ساتھ اسی لیے تجسوی کے سپورٹروں نے بھی چاچا کو ویلکم کہہ دیا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر